ان دنوں دیش بھر میں گجرات سرکھیا بٹور رہا ہے اور وجہ ہے حال ہی میں ہوئے ویدھان سبھا چناؤ لیکن کیا آپ اس گجرات کے اتحاس کے بارے میں جانتے ہیں؟ چلیے اس ویڈیو میں ہم گجرات کے شروع سے لے کر اب تک کے اتحاس کے بارے میں جان لیتے ہیں سال 1947 جب بھارت کو آزادی ملی تھی تب گجرات نام کا کوئی راجیہ ہی نہیں تھا آزادی سے پہلے یہ بمبئی پریسیڈنسی کا حصہ تھا اور آزادی کے بعد بمبئی راجیہ کا حصہ بنا ایک مائی 1960 کو بمبئی راجیہ کے دو بھاگوں میں باٹ دیا گیا اس وقت جنم ہوا گجرات کا 1960 میں یہاں پہلی بار ویدھان سبھا چناؤ ہوئے تب 132 سیٹے یہاں پر ہوا کرتی تھی 1960 سے 1975 تک یہاں کانگریس کا ایک طرف آراج رہا اپات کال کے بعد کانگریس ڈگھ مگائی تو ضرور لیکن 1980 میں کیندر میں جنتہ پارٹی کی سرکار گرنے کے بعد پھر اٹھ کھڑی ہوئی سال 1980 میں مادھف سنگھ سولنگ کی مکھے منتری بنے انہوں نے ہی شطریوں دلیتوں آدیواسیوں اور مسلمانوں کو ساتھ لانے والی خام تھیوری بنائی تھی اس تھیوری کی بدولت ہی 1985 کے چناف میں کانگریس نے 148 سیٹے جیتی تھی جو اب تک کسی بھی پارٹی کو ملی سیٹوں کی سنکھیا میں سب سے زیادہ تھی سوائے بی جے پی کے کیونکہ اس بار بی جے پی نے کانگریس کا 148 کا بھی ریکورٹ توڑ کر 156 سیٹے یہاں حاصل کی ہے خیر ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں سال 1990 میں جنتہ دل اور بی جے پی کی ملی جولی یہاں سرکار بنی لیکن رام مندر کے مدے پر گڑ بندھن ٹوڑ گیا سال 1995 میں بی جے پی کو بڑی جیت ملی اور کیشو بھائی پٹیل یہاں کے سی ایم بنے لیکن وہ اپنا کاریکال پورا نہیں کر سکے 1998 میں کیشو بھائی پٹیل ہی دوسری بار سی ایم بنے لیکن 2001 کے بھکم کے بعد انہیں وہاں سے ہٹا دیا گیا اس کے بعد شروعات ہوئی نریندر موڈی یوگ کی موڈی لگتار 13 سال تک گجرات کے مکھے منتری رہے 2014 میں پردھان منتری بننے کے بعد موڈی کی جگہیں آنندی بین پٹیل نے لی آنندی بین پٹیل نے بھی بعد میں استیفہ دے دیا اور ویجے روپانی کو اس وقت سی ایم منایا گیا روپانی کے استیفہ کے بعد اب بھوپیندر پٹیل سی ایم بنے ہیں اور اس کے بعد اب پھر سے ایک بار سرکار بننے کے بعد 12 دسمبر کو وہ دوسری بار مکھے منتری پد کی شپت لیں گے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ گجرات 1.96 لاکھ ور کلومیٹر کے علاقے میں پھیلا ہوا ہے اس کا سمودر ٹٹ سولہ سو کلومیٹر لمبا ہے اور یہاں چھ کروڑ سے زیادہ کی آبادی رہتی ہے تو دوستو کیسی لکھی یہ جانکاری آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کریں اور چیرل کو سبسکرائب کرنا ذرا بھی نہ بھولیں